دوستو یہ بات تو یقیناً ہر کسی کو معلوم ہوگی کہ حال کے عمر کو پہچاننا ہر مسلمان پر لازم ہے جس طرح نماز کے وقت نماز کے احکام، ماہِ رمضان میں روزے کے احکام، حج کے دوران حج کا طریقہ سیکھنا لازمی ہے اسی طرح انسان کو زندگی میں جس قسم کے حال سے واسطہ پڑے اس کے بارے میں بنیادی معلومات اور شرعی ہدایات کا جاننا ادھد ضروری ہے اگر کسی شخص کا تجارت کرنے کا ارادہ ہے تو وہ تجارت کے شرعی اصول و ضوابط ضرور سیکھے اسی طرح اگر کسی کی شادی کا موقع ہے تو وہ ازدواجی زندگی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے ضرور رہنمائی حاصل کرے اسی طرح حمل سے لے کر ولادت تک اور رضاعت سے لے کر پرورش تک پیش آنے والے تمام حالات و مراحل کے بارے میں معلومات حاصل کرنی کیا ہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حمل کے دوران چند احتیاطیں جو ایک عورت کے لیے جاننا لازمی ہے بیان کریں گے دوستو حمل میں قبض نہ ہونے پائے جب پیٹ میں ذرا بھی گرانی محسوس ہو تو ایک دو دفعہ شوربہ دیالہ کی کنائی دار پی لیں اگر اس سے قبض نہ جائے تو دو تین منقع کے دانے یعنی کہ بڑی قسم کی جو کشم شورتی ہے وہ کھا لیں اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اپنی ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں خواتین کو چاہیے کہ چلنے پھرنے کی عادت رکھیں کیونکہ ہر وقت بیٹھے رہنے سے بادی اور سوسی بڑسی رہتی ہے چلنے میں بہت زور سے پاؤں نہ پڑے اونچی جگہ سے نیچے جلدی جلدی پٹک کر نہ اتریں پیٹ کو زیارہ حرکت سے بچائیں کوئی سخت محنت نہ کریں بوجھ نہ اٹھائیں بہت گصہ نہ کریں زیارہ غم نہ کریں خشبو کم سنگھیں ارادہ کر کے کہہ نہ کریں اگر خود آئے تو روکنا نہیں چاہیے جن چیزوں سے نزلہ اور خانسی پیدا ہو ان سے بچیں پیٹ کو تھنڈی ہوا سے بچائیں اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو دو چوار گونگ گرم پانی یا گرم ارک گلاب کا پی لیں اور ذرا چلا پھیرا کریں اگر حمل کے دوران پیروں میں ورم آ جائے تو گھبرائیں نہیں یہ اکثر عورتوں کو حمل میں ہوتا ہے جن عورتوں کا حمل بار بار گر جاتا ہو تو وہ چار مہینے تک اور پھر ساتھویں مہینے کے بعد بہت احتیاط رکھیں کوئی گرم چیز نہ کھائیں کوئی بوجھ نہ اٹھائیں اور اپنی ماہر لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے چلیں دوستو بعض علاقوں میں خواتین کو اپنی لاعلمی کا اندازہ بھی نہیں لاعلمی کی وجہ سے جہاں دینی اطبار سے آدمی کا نقصان ہوتا ہے وہیں دنیاوی اطبار سے بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لئے شرعی احکامات علمہ کرام سے معلوم کیے جائیں جبکہ طبی معاملات میں لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے بعض خواتین جو عموماً لا پرواہی سے غلطیاں کرتی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں ایک لا پرواہی جو بہت عام ہے اور نہ جانے اس بات کو فرض اور واجب کی طرح کیوں ضروری سمجھ لیا گیا ہے وہ یہ کہ عورت کے ہاں پہلی ولادت اس کے ماں کے گھر میں ہو اور بعض جگہ اس کا اس درجہ احتمام کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر میکہ دوسرے شہر میں ہو تب بھی حاملہ کو سفر کر کے اس کی ماں کے گھر بھجوا لیا جاتا ہے حالانکہ ولادت کے قریب کے زمانہ میں سفر کرنا کسی طرح مناسب نہیں حاملہ اور حمل دونوں کے لیے بہت سے نقصانات کا باعث ہو سکتا ہے حمل کے دوران کسی بھی قسم کی اور کسی بھی غرض سے دوائی استعمال کرنے میں حد درجہ احتیاط کریں اور کسی ماہر تجربہ کا ڈاکٹر کی اجازت یا ہدایت کے بغیر ہرگز کوئی دوائی نہ لیں بغیر ڈاکٹر کے مشورہ سے دوائیں استعمال کرنے سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں بہت سی عورتیں خواہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں ایام مہواری میں کچھ بے قائدگی بغیرہ ہونے کی بنا پر گولیاں اور مختلف دوائیں بغیر کسی ماہر ڈاکٹر کی اجازت ہدایت یا مشورہ کے بغیر اس بے ڈھنگے طریقے پر استعمال کرتی ہیں کہ پھر حمل جننے کے مرحلے پر اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں لہذا شادی شدہ خواتین بھی اور کباری نوجوان لڑکیوں کی ماہیں بھی اس بات کا احتمام کریں کہ یہ لاپروہیاں نہ ہونے پائیں زچہ بچہ کے علاج کے جملہ مراحل اور تمام مواقع پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ طبی معاینے علاج معالجے اور زچگی کے عمل کی نگرانی کے لیے جس لیڈی ڈاکٹر میڈ وائف کا انتخاب کیا گیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہو اور تربیت یافتہ ہو پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کی شرعہ دنیا میں دیگر تمام ممارک سے سب سے زیادہ ہے لہذا مذکورہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسی طرح ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں خصوصاً نو مولود بچوں کی صحص پر خصوصی توجہ دیں حفاظتی ٹیکوں کا کورس اور پولیو کترے پلانا ان کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کیونکہ درجن و وبائی امراض ہمارے معاشرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہی ہم بچ سکتے ہیں لہذا علاج معالجہ خلاف سنت اور خلاف شریعت نہیں بلکہ این شریعت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین